سلطان المشایخ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج دوسری جلد سے چوتی مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت خاجہ امیر حسن علیہ السجزیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فبائد الفواد کی دوسری جلد کی چوتی مجلس میں فرماتے ہیں اسی سال ماہ ذلہجہ کی پچیسویں تاریخ منگل کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی ہاتھ آئی شیخ اس روز کسی عزیز کی نماز جنازہ میں شرکت فرما کر آئے تھے مرہوم کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ بہت نیک آدمی تھے نیک کاموں میں خرچ بھی کرتے تھے کسی کی اچھائی برائی سے واسطہ نہیں رکھتے تھے اور نیکی کی راہ پر چلتے تھے بس کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا پھر فرمایا کہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو شرف پاتا ہے جب تات کرتا ہے تو اس کا کام بہتر ہوتا ہے اس وقت پیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ دونوں کو توڑ دالے یعنی علم و عمل کو اس کی نظر سے گرا دے تاکہ وہ گھمنڈی نہ من جائے اور گھاٹے میں نہ رہے دیکھیں کہ پیر کی ضرورت کب پڑتی ہے فرماتے ہیں اچھے آدمی تھے اچھائی بیان کی جنازے میں گئے اور ان کے بارے میں کہا کہ وہ بہت اچھے تھے لیکن ان کا ہاں لیے تھا کہ انہوں نے کسی کیا ہاتھ نہیں پکڑا تھا یعنی مریض نہیں ہوئے تھے فرمایا کہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو شرف پاتا ہے اور جب تات کرتا ہے تو اس کا کام بہتر ہو جاتا ہے علم حاصل کرنا اس پر عمل کرنا پھر اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے پیر کی تاکہ ان دونوں سے یعنی علم اور تاج سے جو گھمنڈ آ جاتا ہے علم و عمل اس کی نظر سے گرا دے تاکہ وہ گھمنڈ گھمنڈی نہ بن جائیں اور گھاٹے میں نہ رہیں انہیں متکبر بنے گا جتنا کیا کر آیا خراب ہو جائے گا گھاٹے میں رہے گا اس وقت اس مرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ سنا ہے کہ انتقال کے وقت وہ اکیلے تھے انتقال کے وقت وہ اکیلے تھے اپنے پرائے میں سے کوئی بھی قریب نہ تھا اپنے پرائے میں سے کوئی بھی قریب نہ تھا بس وہ تھے اور حق تعالیٰ تھا بس وہ تھے اور حق تعالیٰ تھا یہ بڑی اچھی حالت ہے اور بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ تھے صرف خدا تھا اور یہ بہت بڑی اچھی سعادت ہے اس کے بعد مولانا شہاب الدین خطیب حانسوی کی حقائد بیان فرمائی مولانا شہاب الدین خطیب حانسوی کی حقائد بیان فرمائی کہ انہوں نے دعا مانگی انہوں نے دعا مانگی کہ خداوند میں نے تیرے بہت سے عہد پورے کیے اے اللہ میں نے تیرے بہت سے وعدے پورے کیے ہیں اب مجھے امید ہے کہ تو بھی میری ایک بات پوری کرا دے اور وہ یہ ہے کہ میرے مرتے وقت کوئی میرے پاس نہ ہو میرے مرتے وقت کوئی میرے پاس نہ ہو نہ ملک الموت نہ کوئی فرشتہ بس میں ہوں اور تو ہوں کیسی خواہش ہے کہ بس میں ہوں اور تو ہوں تیرے اور میرے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں رہے اس کے بعد فرمایا کہ مولانا شہاب الدین رحمت اللہ تعالیٰ بہت بزرگ آدمی تھے ہر رات کو سور بقر پڑتے تھے پھر سوتے تھے ہر رات کو ان کا معمول تھا سور بقر پڑتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے یہ صورت پڑی تو گھر کے کونے سے ندائی میں نے ایک رات یہ صورت پڑی تو گھر کے کونے سے یہ ندائی گھر والے سب یعنی آواز آئی وہ کیا تھا وہ شیر یہ تھا گھر والے سب سو رہے تھے میں حیران رہ گیا تھا یہ کون بول رہا ہے گھر میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو یہ بات کہتا دوسری دفعہ فرمایا دوسری دفعہ وہی چیز فرمائی خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو اس قدر گریہ تاری ہوا کہ پورا قصہ بیان نہ فرما سکے اللہ اکبر روتے جاتے اور حکایج بیان کرتے جاتے یہ مولانا شہاب الدین اس خطاب سے مولانا شہاب الدین اس خطاب سے گئے اور بڑی مسئیبتیں چھلے تکلیفیں برداشت کی اور دنیا سے اس طرح رخصت ہوئے جیسا وہ چاہتے تھے جیسا وہ چاہتے تھے ویسا دنیا سے رخصت ہوئے ہیں خاصانِ خدا اللہ والوں کی ذات کیسی ہوتی ہے کیسی کیسی فرمائیشیں اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ان کی وہ چیزیں پوری فرما دیتا ہے پھر سما اور اہلِ سما کا ذکر نکلا زبانِ مبارک سے ارشاد ہوا سما مردوں کے لئے زبردست کا سوٹی ہے سما مردوں کے لئے زبردست کا سوٹی ہے پھر یہ تذکرہ آیا خوف کا ایمان کیسا ہوتا ہے یعنی در کر جو ایمان لاتے ہوں کیسا ہوتا ہے ارشاد ہوا کافر لوگ مرتے وقت عذاب کو دیکھ لیں گے اس وقت ایمان لائیں گے یہ ایمان کسی حساب میں نہیں یہ ایمان کسی ہی ایمان میں کسی حساب میں نہیں کیونکہ ایمان بالغیب نہیں ہے یہ کیا ہے ایمان بالغیب غیب پر ایمان لانا نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا آزام ہوتے ہیں فرشتوں کو دیکھ لیا تب ایمان لائے ہیں یہ ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے اگر مومن مرتے وقت توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول اس کی توبہ قبول ہوتی ہے لیکن کافر مرتے وقت مرتے وقت مرتے وقت کا ایمان قبول نہیں ہوں گا کافر کا مرتے وقت کا ایمان لانا قبول نہیں ہوں گا مومن اگر مرتے وقت دیکھ کر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے یہ مشاہد کا حال اللہ والوں کا حال کیسے کیسے ہوا کرتے ہیں کیسے کیسے ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں کے ہمیں صدقہ آتا کرے ان کے مبارک عمل کا اللہ تبارک و تعالی صدقہ آتا کرے کیسے خواہشیں کہ موت کے وقت کچھ نہ رہے بس وہ رہے اور اللہ تبارک و تعالی رہے ایک ایسے شیخ شہاب الدین صاحب خطیب حاسمی کی اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں خواسانِ خدا ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو موت کے وقت کلمے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین دوسری جل سے چوتھی مجلس ختم ہوتی ہے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ